مشاہد سلسل سے تعلق رکھنے والے مولانا غوثوی شاہ نے قرآن میں بیان کی گئے اشیر کی تصاویر پر مبید کتاب تجلیہ ترابانی تعلیم کی گئے بارس ورنگلین تصاویر پر مبید اس کتاب میں مداہر قدرت کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی گئی گئے مشاہد سلسل کے خلیفہ و جانشیر ہیں مولانا غوثوی شاہ کو دکن کے علماء و مشاہدین میں اس بات کے لئے خاص اندیاز حاصل ہے کہ وہ بین مذہبی علماء کے درمیان مذاکرات اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان رابطے کو بہتر بنانے میں پیش پیش رہتے ہیں مولانا غوثوی شاہ نے اپنے والد مولانا سہمی شاہ کی روایت کو جاری رکھے ہوئے قرآن اور اسلام سے مثالت تئی کتابیں لکھی ہیں ان کی تازر کتاب تجلیہ ترابانی کو اس لحاظ سے خاص اندیاز حاصل ہے کہ اس میں قرآن میں بیان کی گئی بعض اشیاء اور مظاہرِ قدرت وہ قرآن و حدیث کی روشتی میں تسابیر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ زمین کی طرف دیکھنا پڑے گا اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جاری رکھے ہو تو دیکھو کیسا بنایا گا ہے تو یہ ہمارے حضرت نے ہم کو بتایا کہ اس طرح کی کی تم نگاہ رکھو اس طرح کی کی تم نظر رکھو کہ زمین میں چلو کرو کہ جدر بھی دیکھو تو حق طرح کی آیات ہے اس کی طرح تم نظر کرو تو یہی انسپریشن جو رہے یہی چیز جو میرے اندر رمانے سے رہیتی رہی اور یہ کتاب کو دوسر میں لانے کا ایک محسن ہے ذلقرنے یاجوج ماجوج اصحابِ قہم یا ایسے نام ہیں جن کے بارے میں جانتی کے لیے قرآن کے قرآن اور دیگر جاننے والوں کے لیے جستجوب پیدا ہوتی ہے مورا غوثبی شاہ نے قرآن میں موجود اسی طرح کے اور واقعات پر ماندین کی تحطیق کے بعد دریام کے یہ آثار کی تصابیت کو تجلیہ تربانی میں پیش کیا ہے اس کے علاوہ امیاء اکرام کے مزارہ کے مبارکہ اور قرآن میں امیاء سے مطالق مشہور واقعات جیسے کشتی نوم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اوم سے مطالق واقعے کے علاوہ کے اور واقعات سے مطالق آثار کی تصابیر کو بھی پیش کیا ہے تجلیہ تربانی کے دو سو اکیس صفحہ ساتھیں حج صفحے پر ایک مسمون اور بارہ سو رنگین تصابیر کے ذریعے قرآن کے آیات کی ترجمہ لکھی ہی ہے ترجمہ لکھا ترجمہ لکھا